پولس میک میں میں سجوک کے لیے نان میں آج سرمور پولیس دورہ دو دوگوں کو سمانت کیا گیا سرمور پولیس دورہ ناہن شہر کی رہنے والی جبتی نرولا کو پولیس دورہ پر شیس روپ سے سمانت کیا گیا اس جبتی کی مدد سے حال میں بیہار کی ایک لڑکی کو پندرہ سال بعد اس کے گھر پہنچایا گیا بیہار کی اس لڑکی کو ایک گھر میں جبرہ رکھ کر اسے کام کروایا جا رہا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سرمور امہ پتی جمال نے کہا کہ ناہن شہر کی جبتی تنویر نرولا کی مدد سے پولیس اس لڑکی کو اس کے گھر تک پنجا پائی انہوں نے جبتی کے سجوک کے لیے آوار جتایا اور اس کے پراثروں کی سرحانہ کی جبتی تنویر نرولا نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ بیہار کی ایک لڑکی کو جبرن گھر میں رکھ کر کام کروایا جا رہا ہے پوری جانکاری لے کر پولیس کو افگت کروایا جس کے بعد پولیس نے محکمے کو گمیرتا سے لیتے ہوئے لڑکی کو پندرہ سال بعد اس کے گھر تک پہنچایا انہوں نے بتایا کہ آگے بھی پولیس کے سجوک کے لیے تیار ہے اور سماج کے انہیں لوگوں کو اس سجوک کی بھی اپیل کرتی ہے انہوں نے پولیس کے کاریوں کی بھی سرحانہ کی اور کہا کہ لڑکی کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا پر پولیس نے کچھ میکی بیتر ہی پورا پتہ حاصل کر لڑکی کچھ کے پرجمیوں سے ملوائیا اس دوران پولیس کے سجوک کے لیے ایک سیوہ نمرت پولیس کا امچاری کو بھی سمانت کیا جہاں آیوجیت بیٹھ کے دوران سرمور پولیس نے جاتا جات بے وسطہ کو لے کر چچا کی ایس پی نے کہا کہ جلہ میں ہو رہی سرک درگاٹنوں کو کم کرنے کے لیے پولیس بھی شیشی ویان چلانی جا رہی ہے آج ہم نے دو لگوں کو سمانت کیا ہے ان میں سے ایک لڑکی ہے تنویر نرولا انہوں نے جو پیچھے آپ کے دھیان میں ایک کیس ہے جس میں جارکن کے ایک لڑکی تھی جو کافی سمیسے اپنے ماں باپ سے بہت دور تھی اور اس کو گھر کا بھی بڑا صحیح سے ایڈریس پتہ نہیں تھا اور انہوں نے پہچانا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ گلت طریقے سے رکھی گئی ہے یا اس کو اس کے پیرنٹس سے ملائے جانا زیادہ جروری ہے تو انہوں نے پولیس کو انفرمیشن دی تھی اور پولیس کا انہوں نے پورے اس کیس میں بہت زیادہ سہیوگ دیا جس کی وجہ سے ہم جارکن پولیس کے سمپر کر کے اس لڑکی کو گھر پہنچا پائے ہیں جو ہمارے پولیس عدیقاری ہیں سری پردیب جی ریٹائیڈ سب انسپیکٹر ہیں یہ سمیس میں پہ ہمیں پولیس بیبھاگ میں جو ریٹائیڈ کرمچاری کے روپ میں کافی سہیوگ دیتے رہتے ہیں کافی سجاوگ دیتے ہیں اس لئے ان کو سمانت کیا گیا ہے آج کا جو بیٹیک ہے یہ ہمارا جی سی سی کم بیل فیر میٹنگ ہے اس میٹنگ میں ہم جلے کے الگ لگ مددے رہتے ہیں جو تھانوں میں کوئی کمیاں ہیں یا کوئی ضرورتیں ہیں ان کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں جو بیبھاگ کی اپیکشائیں رہتی ہیں سٹاف سے یا ہماری تھانوں سے یہ یونٹ سے اس کے بارے میں ہم اپنی بات ان کے ساتھ رکھتے ہیں کرائیم کا ڈسکرسن کرتے ہیں تو ابھی جو آج کا ہمارا بیٹیک ہے اس میں ہم جنرلی روڈ سیفٹی کے اوپر زیادہ سٹریس کریں گے کافی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے کچھ سمیہ میں جس میں کچھ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے اور کافی لوگ گھائل ہوئے ہیں پروپرٹی کا الگ سے نقصان ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایک سپیسل ڈرائیو ہم اگلے آنے والے ٹائم میں چلائیں اس کے بارے میں ایک روپ ریکھا روڈ سیفٹی کو لے کے تیار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور جو روٹین کی ڈسکرسنز ہیں وہ رہیں گے مجھے ایک انفرمیشن تھی کہ ایک لڑکی کافی ٹائم سے کسی کے پاس ڈومیسٹک حیرت تھی اور میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی کہ اس کو تھی طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو اس کے رائٹ سے ایز ا ہوم ورکر اس کو نہیں مل رہے تھے تو میں نے پولیس میں کمپلین کی تھی کہ اس کا جانکاری جو ہے اس لڑکی کے بارے میں نکالی جائے اور اس کو ریسکیو کیا جائے اگر وہ فورس فولی وہاں پہ رکھی گئی ہیں تو جب پولیس نے اپنی جانچ پوری کری تو یہی پایا گیا کہ وہ فورس فولی لڑکی وہاں پہ رکھی گئی تھی کافی سال سے اور ہمارے سامنے یہ بھی آیا کہ وہ پندرہ سال سے مست ہوتی تو پھر میں نے پولیس کو کیونکہ آئی ویٹنس کے طور پر ایک سٹیٹمنٹ چھے رہا تھا کیونکہ میں نے ہی کمپلینٹ کیا تھا تو میں نے آئی ویٹنس بن کے سامنے ان کو سٹیٹمنٹ دیئے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے کتنے سال سے میں اس کے ساتھ غلط پرتاب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور ہمیں اس کو آگے بڑھ کے ہلپ کرنا چاہے ہیں تو اس میں پولیس نے پورا اپنا یوگدام دے کر امیڈیٹ ایکشن جو تھا وہ لیا ہے امیڈیٹلی اس کو ریسکیو کیا ہے اور امیڈیٹلی اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا جو کی آسان نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس بھی اپنی کو ایڈیٹی نہیں تھی گھر کا پتہ نہیں تھا پھر بھی آگے بڑھ کر انہوں نے جتی کوئی ایکشن لیا ہے مجھے بہت کروش ہوئی آگے بھی اگر کوئی ایسے کوئی بھی ہیں جن کے پاس کسی طرح کا کوئی سعیوگ نہیں ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی میرا نام تنوی نرولا ہے آپ کہیں سے مجھے فیس بک پر ڈھونکے یا میرا نمبر ڈھونکر مجھے کانٹیک کریں میں آگے بڑھ کر اس سماج کی سپیشلی عورتوں کے لیے میں بڑھ کر آگے آ کر کام کرنا چاہوں گے ہمارچل پلس نیوز کے لیے نان سے پردیپ قرآن کی رپورٹ بیتی یادوں سے ناتا سہیشنا سیکھا ہاتھ تھام کر جن کے چلنا سیکھا گرنے لگتی جب تو ان سے سنبھلنا سیکھا ان کی ڈانٹ سے خود کو تراشنا سیکھا گھر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بھوشن جولرز انمول رشتوں کے لیے موسیقا 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 موسیقی